بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری آپ کو ڈیٹیل بتاتے رہیں گے آئیں جی چلتے ہیں یہ دیکھیں جی سورج نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا نکلا کافی سردی ہے آج تو ابھی ہوا بھی چالی ہے دھون تھوڑی تھوڑی اتر گئی ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ نیاز صاحب جو ہے آگ پہ بیٹھے ہوئے آگ سیک رہے ہیں کہتا ہے جی سردی بہت لگ رہی ہے تو تھوڑی دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ نا تھوڑے تھوڑے یہ ادھر بربینہ لگا ہوا تھا تھوڑا سا اس میں سے سیل کیا کچھ دیل کیا تھا اس طرح یہ تھوڑے 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 نا یہ کھوڑ دی ہم ابھی کہ وہ ٹھیلے والا تو آ نہیں رہا تو یہ ادھر یہ دیکھیں یہاں گل شرفی تھی یہ تھوڑا سا بھرا ہوا یہ ادھر تھوڑے سی یہ وائٹ گیندھی اٹھائی تھی تو وہ تھوڑے سی وائٹ شروع میں وہ لگا دیا تازہ ادھر وہ جمیل جو ہے گزانیاں جھاڑ رہا یہ ادھر لگائے گا یہ تھوڑا سا یہاں سے یہ اٹھایا تھا تو یہ چیزیں اس طرح نہ تھوڑے تھے جتنے جتنے ناگے ہیں یہ ابھی ہم ساتھ ساتھ ہی لگا رہے ہیں کیونکہ جتنے جتنے ضرورت ہے اتنے اتنے ہی وہ لگا رہے ہیں یہ سارا ہے اس طرح یہ یہ ادھر تھوڑا سا یہ یہ ٹینہ سٹم تھوڑی سی یہاں سے اٹھائی تھی ہے یہ ٹینہ سٹم ہے یہ یہاں سے اٹھائی تھی تو یہ ادھر تھوڑا سا یہ تھلے پھٹ پرے تو یہ ساتھ یہ بیجوں نہ اتنے اتنے یہ جھاڑ کے تو لگا آ رہے ہیں یہ ساتھ میں یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ سارا ہی جو انہیں یہ کیبج ہے یہ پورا پٹا یہی پڑا ہوا ماشاءاللہ یہ جس طرح ہمارے پاس سیل ہوتی ہے اس طرح پھر ہمارے پاس تھیلے میں بھی ہے تھوڑی وہ مہتنی ہو بدل بدل کے تو یہ راکھ یہ گلے شرفی کا یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ گلے شرفی ہے یہ سارے یہی پڑے پورا پٹا اس کا یہ سارا ہے ماشاءاللہ پھول جو نا نکلے ہوئے ہیں اس میں یہ ساتھ ساتھ جتنی بھی بھر اس میں سے بدلتے ہیں یا سیل ہوتی ہے وہ پھر بدل کے ہم اس میں جو ناگے ہیں وہ پورے کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ کنگا آئیکل سیزن ہے یہ چیزوں کا سیزن ہے یہ دیکھیں یہاں سے گزانیاں اٹھایا تھا تھوڑا وہ ساتھ ہی وہ تھیلہ بھر کے تو یہ خود ہی پھر یہ اتنا لگا رہے ہیں یہ روزانہ کی جو روٹین ہے ہمارے جس طرح بھی تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہتا وہ نکلتا تو وہ پھر کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ہی یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے باندھی ہوئی تھی گٹی یہ اس طرح یہ چلی ہوئی ہے تو پہلے کوئی جگہ نہیں بنی تھی اب جو جگہ بنی ہے تھوڑی تھوڑی تو یہ اس کو ابھی کاٹ کے تو شوپر ڈال دیں گے اوپر یہ ماشاءاللہ چل جائے گی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح یہ ساری لگانی ہے کیونکہ باندھتی ہوئے تو میں نے شاید دکھائی تھی آپ کو ابھی اس کو کیونکہ باندھتی ہوئی ہے یہ کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ بنی ہوئی ہے اس میں سارا جڑ بنی ہوئی ہے یہ جڑ بنی ہوئی ہے ہم نے لگائی نہیں تھی ابھی اس کو لگاتے ہیں تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ ساری کٹ رہے ہیں زیادہ زیادہ یہ کٹ لیں گے یہ ساری اس طرح میں ساری تین چار چیزیں ہیں یہ تیار تھی تو اس کو ابھی دکھائیں گے ساری انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کٹ کے لے ہیں یہ اس طرح اس کو گملوں میں لگا دینا لگا کے تو یہ پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں دکھائیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو نہیں ہے یہ جب گٹی باندھے ہیں انہا تو یہ اس طرح اس نے یہ جڑ لے لی ہے یہ سارا اس طرح پودا اوپر ہے تو یہ باندھی ہوئی ہے یہ اس طرح یہ ماشاءاللہ جڑیں کتنی نکلی یہ دیکھیں باندھے ہیں اس کی کو آپ سے ابھی ہم گملوں میں لگا رہے ہیں اس طرح یہ دیکھیں وہ ساری اس طرح یہ کھول اوپر شوپر جو یہ دیکھیں یہ شوپر بندہ ہو اوپر اس کے اندر جڑ تھی وہ بھی کھول کھول کے اس طرح لگاتے جائیں یہ سارے یہ بجازو ہے بس بس بڑے پھول والی یہ ہو گیا جی یہ بن گیا یہ لگ گیا سارے جوڑ بھی دیا سارے تھوڑے سے تھے ابھی اور چیز جو ابھی آپ کو دکھاتے کس طرح کر یہ ابھی جو نا زتون کو گٹی بندی ہوئی تھی یہ بھی آپ کو دکھاتے بڑی جڑ لئی ہے یہ کارتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا زتون کا پودا ہوا اس میں یہ گھٹیاں بندی ہوئی تھی یہ ابھی کارنی شروع کی ہے یہ کارتے ہیں اور یہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں کارٹ کارٹ کر یہ سار نا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سار یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ نظر آ رہی ہے شاپر کے اندر سے نا یہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو کتنی جاڑی ہے یہ بنی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے کارٹ کے لائیں یہ ماشاءاللہ جڑوں سے بھری ہوئی ہے یہ اس طرح یہ دیکھیں یہ بندی ہوئی ہیں یہ جڑوں سے بھری ہوئی ہیں یہ باہر نکال رہی ہیں جڑیں باہر آ رہی یہ بھی زتون ہے تو یہ زتون لگاتے ہیں ابھی وہ درو دوسری لگائی ہے بس کس پہلے یہ زتون ہے اس طرح یہ چیزیں جس طرح ہم نے یہ تیار کی ہوئی ہیں یہ ساتھ ساتھ لگاتے رہتے ہیں مسئلہ یہ دکھاتے ہیں لگا کے پھر آگے اور دوسری چیزیں دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں جو نا یہ ساری کمپلیٹ ہوگی اس کو پانی بھی ہلکا لگا دیا یہ دیکھیں یہ در گزانیاں تھا تھوڑا یہ بھی ہے یہ اس طرف وربینہ تھا یہ سارے پٹے مکمل ہوگئے ہیں دیکھ یہ سارے کمپلیٹ کر دیا جو تھوڑے تھوڑے ناگے تھے یہ گلے شرفی تھی یہ بھی لگی ہے وہ در وائٹ گیندی ہے وہ بھی مکمل کر دیا ساری اب بھی جو نا میں نے کل دکھا تھا اس میں پٹونی میں یہ تھوڑے ناگے ہوگئے تھے یہ والے اب اس میں یہ یہ لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں رات کو شاپر ڈال دے تو اب یہ ناگے لگا دیں گے انشاءاللہ یہ تھوڑے سیٹ ہو جائیں گے یہ سارے اس طرح کریں گے اس طرح تھوڑا تھوڑا یہ جو ناگے موسم سرد ہو گیا تھا تو پنیری خراب ہوگی تھی دوبارہ اس کو سیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف یاسین لگا ہو گھوٹیاں کٹ کٹ لگا رہا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ ابھی کونسی چیز لگا رہے ہیں وہ پہلے زتون لگا ہے پھر ہیبسکس وہ لگا ہے ابھی وہ دوسرا لگا رہا ہے فائکس ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی فائکس کی گھٹی جو نا یہ کٹی ہے یہ لگا رہے ہیں یہ تھی وہ موووی فائکس اس کو کہتے ہیں یہ تھوڑی لگا رہے ہیں کیونکہ وہ پیچھے زتون اور بس کس لگی ہے تو ابھی یہ فائکس لگا رہے ہیں یہ اس کو کہتے موووی اس کی وہ ڈیزیننگ بنتی ہے کٹ کر کے نا تو ڈیزیننگ بنتی ہے کافی پیاری ہے یہ جی وائٹ فائکس ہے ہوای فائکس بھی ہم اس کو بولتے ہیں یہ والی ابھی اس کی جو نا یہ گھٹی ہے تو یہ تو ویسے تو لگاتے ہیں جلائی گست میں ان دن وہ بانتے ہیں تو ٹھیک ایک مہینے بعد یہ جاڑ لے لیتی ہے تو بس ہمارے پاس جگہ نہیں تھی تو اس وقت ہم نے پھر لگا رہے ابھی پھر ویٹ کرتے رہے ابھی موسم سرد ہوا تو جگہ بھی نکل آئی ہے یہ پھر اس کو کٹ کے نا یہ دروہ بھائی جاسین جو نا لگا رہے اس کو باقی چیزیں لگی ہیں تھوڑی تھوڑی بس یہ دیکھیں اس طرح یہ رہی ہے ہمارا روز کا کام کہ ہم کون کون سے پودے لگاتے ہیں کون کون سے پنیدیاں لگاتے ہیں پکے پودے ہیں سارا دکھاتے رہتے ہیں ابھی شام ہو رہی ہے تو اسمان شاپر ڈالنا شروع کر رہا پنیدیوں کے اوپر شاپر لازمی ڈالنا کیونکہ سردی بہت تیز ہے ابھی آج جو ہے نا وہ درجہ رہت چار دیگری سینٹی گریڈ تھا یہ اتنی سردی میں پھر ان کو مسئلہ ہوتا تو یہ ابھی پھر شاپر ڈالیں شروع کر دی گئے اس نے سارے شاپر ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی میں دی جائزت اللہ حافظ